جو اصول حکومت کا اسلامی اصولوں سے نہیں ٹکراتا اس کی پہر بھی کرنا ضروری اس کی پہر بھی کرنا ہمارے لئے ضروری ہوگا یہ لئے اسلامی مرسلہ ہے تو ہم صرف اپنی حکومت کے ان اصولوں کو مانتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہے جو شریعت کے جو خلاف شرعہ ہے ہمارا ان کے بارے میں کوئی اعتقاد نہیں کہ یہ ٹھیک ہے ہمارا یہی اعتقاد ہے کہ وہ باطل ہے وہ کیا ہے باطل ہے ہم قرآن و حدیث کے مقند ہیں ہم کسی حکمران و حدیث کے مقند ہیں جو قرآن و حدیث کہے گا ہم وہی کریں گے ان لخواب کی دلوں میں آپ کہیں کہ بھیر عدالتوں میں جا کے آپ نے ڈنڈا کیوں میں اٹھایا بھئی ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہمارے پاس عدالتوں میں جا کے ڈنڈا اٹھانے کی طاقت نہیں ہے حکومت جانے ہم قراب جانے اور قیامت کا دن جانے ہمارے پاس تو اتنے ہمکم ہے کہ تم نے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس کو ماننا نہیں ہم کہہ رہے ہم نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ عدالت میں جاتی یک طرفہ فیصلہ دے دے تنصیح نکاح ان لوگوں کے نزدی طلاق ہو جاتی ہے ہم کہہ رہے ہیں قرآن کی روشنی میں طلاق نہیں ہوتی قرآن کی روشنی میں طلاق قرآن کہہ رہے ہیں بیادی ہی اُم قدر تُن نکاح طلاق وہ دے گا جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے جس کے ساتھ کیا ہوا ہے نکاح ہوا ہے وہ کون ہوتا ہے قاضی بان کے بیچنے والا شاہر کو خبر تک نہیں کہ میں آج بیوی کو طلاق دے رہا ہوں یا میرا کوئی وقیل دے رہا ہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے قرآن کے خلاف فیصلہ دے کے مراغِ نکاح کی بھی اجازت دے رہا ہے ساری زندگی زنا ہوتا ہے ساری زندگی کیا ہوتا رہے گا زنا ہوتا ہے ہم اس حصول کو نہیں مانتے جو عدالت اندر کرنا چاہتی ہے کر دیں عدالت کا حصول ہے جاہے لانا کہ ایک ہی دوہات تین طلاقیں دید ہیں تو تین واقع نہیں ہوتی ہیں یہ آپ کی عدالت کا حصول ہے اس وقت کی موجودہ جھنگی عدالت کا حصول ہے کہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دے تو تین واقع ان کے نصیق ایک شمار ہوتی ہے اور پھر اس کے لیے دی عدد قدرنا شاکتہ ان پیمانوں کے نصیق جبکہ قرآن کہہ رہا ہے شریعت کہہ رہی ہے حدیث کے چاروں فکر کے آئیمہ کہہ رہے ہیں جیسے ہی تین دین سبان سے ختم ہوئے جملے فوراں تین واقع ہو گئے بی بی سے فائم ہو گئے بی بی اس سے ہم نہیں مانتے ہیں اس حصول کو جو پھانسی دیر یہ عدالت والوں میں ہمیں دے دیں زیادہ سے زیادہ دلائل ہی مانگے نا فلان امام فلان امام چار بھی مانوں کا یہی مسئلہ ہے آئیمہ آئیمہ کا مسئلہ کہہ ہے کوئی بھی جج کسی مفتی کو اس وقت تک جیل خانے میں بھیج نہیں سکتا جب تک وہ اپنی بات پر قرآن حدیث کی روشن میں ریفرنس پیش کر دیں کسی جج کی جھلتی لی ہے کہ اس کو عدقلی لگا ہے کیا کرے گا زیادہ سے زیادہ ہی کہے گا امام شافی نے جاتا امام مالک نے جاتا احمد بن عبن نے جاتا امام عظم ابو حریفہ نے جاتا کائنات کی کسی بھی عدالت میں جائیں اسلامی مسئلہ کو لے کر ان چاروں آئیمہ میں سے کسی ایک امام کے مسئلہ پر اگر آپ اپنے منتحہ کو ثابت کر دیں تو جا جا آپ یہ خلاف حیثنہ نہیں سکتا جبکہ ہم جو بات کر رہے ہیں چاروں آئیمہ اس پر دے بات ہیں چاروں آئیمہ نے کہا تین دین تینوں ہی ہوں تین دین تینوں ہی قرآن بھی یہی کہہ حدیث بھی یہی کہہ سرکار کے فیصلے بھی سکتا ہوں صحابہ اہمہ کے فیصلے بھی سکتا ہوں تو کیا کہا ربیر عدالت کے فیصلے کو مانا جائے گا ہم تو صرف قرآن و حدیث کو مانیں گے ہم تو صرف قرآن و حدیث کو مانیں گے پھر عدالت کہے گی جب تک گوہوں کے دس گت نہیں ہوئے طلاق نہیں ہوئی قرآن کہہ رہے یہ سب اقوست طلاق دیتا ہی طلاق ہو جاتی ہے بھلے کوئی گوہ ہی موجود نہ ہو بھلے کوئی گوہ ہی پھر عدالت کہہ گی جب تک اس عورت تک وہ قاوض پہنچے نہ طلاق نہیں ہوتی قرآن کہہ رہا ہے ایک شخص جنگل میں رچ کے رات کے ایک بھر یہ بیوی کو طلاق دے دے اس کی بیوی کھرموں میں دور بیٹھی ہو ان دونوں کا نکاح ختم ہوگا ہے ان دونوں کا نکاح کسی تک قاوض کا پہنچنا لکھنا بتانا اس کو سنانا کوئی ضروری نہیں جیسے جبان سے نکالا نکاح کیا ہو گیا میں نے آپ کو چند باتیں دو باتیں سامنے رکھی تاکہ آپ کی سمجھ میں ہے کہ عدالت کیا کر رہی ہے ممکن ہے کسی بھائی کے ذہن میں یہ کس طرف نکل گیا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ عدالت میں سارے قلوم قرآن والے عدالت میں تقریبا 99% 30% مصور جو اس وقت ہے پاکستان میں یہ یورپ اور امریکہ کے ہنڈوں کے لیے ہوئے ہیں قرآن حدیث کے خلاف قرآن حدیث کے کیا ہے خلاف ہے کہ سلامی نظریاتی کونسل کا انقاد کرنے کا ان کو بڑا شوق تھا اس کا انقاد ہو گیا ان کی بات ہی کوئی نہیں مانتا بچارے کہے کہے کہ مر گئے درخواست دے دے کہ مر گئے بس ان کو مہانہ وظیریں بھرنے سکون سے حکومت بھی مزے میں اور وہ بھی بیٹھے ہیں مزے سے یہ جیسے سلامی نظریاتی کونسل بن رہی ہے جس کو عدالت میں بقیدہ طور پر اثر اس روح ہوگا اس کی بات مانی جائے گی ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں ہے یہ انیس سو پی ہتر سے بنی ہے آج کا کونسی بات تم نے اسلامی نظریاتی کونسل کی مانی ہوگی جو بھی درخواست دے وہ رد جو بھی درخواست دے وہ رد جو بھی اسلامی مسئلہ دے اس کو رد کیونکہ یہ پٹھو جو امریکہ کے ہیں تو بھر باتیں بھی تو اسی کے ماننی ہوگی کہ نہیں ماننی ہوگی اس لیے ہمارے اوپر فرض حال و قانون ہم اس پر لانت بیٹے جو قرآن و سنت کے جو قرآن و سنت کے ہم صرف اسی قانون کے پابند ہیں جو اللہ اور اس کے مصطفیٰ کریم ہے کیونکہ بادشاہ وقت فقط بعض لوگ ان کے ذہر پہ حکومت کرتا ہے جبکہ اللہ کا نبی تمام مخلوقات کے ذہر پہ بھی حکومت کرتا ہے ان کے باطن میں بھی حکومت کرتا ہے اس لیے مراد مفسرین نبوہ کیا مراد نہیں نبوہ کون آدم پہلا کون جبکہ دوسرا کون سرکار مدینہ علیہ السلاة والتصریح اسی آج کے اگلے جز میں جو اللہ جب اللہ شاہر نے فرمایا کہ اب اس میں مفسرین کے پھر مختلف اقوال آلہ ہے اس کا جا مطلب ہے یعنی بزالے کا نظر نبوہ من بنی اسرائیل وعیتاہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فانو لا نبی آبادہو جس سے چاہتا ہے یہ ملک چھین لیتا ہے اب پہلے نبوت کس قبیلے میں چلی آ رہی تھی بنی اسرائیل میں کس قبیلے میں اللہ نے ان سے لے لی اس قبیلے سے اور بنی اسماعیل نے سرکار کو پیدا فرما دیا اپنے آخری محبوب کو کیا فرمائے پیدا فرمائے آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا جناب عیسیٰ رولہ تشریف لائیں گے نبی بن کے نہیں اس امت کے آنے میں دین کے حسیت سے تشریف لائیں گے جس سے آج علماء لوگوں کو دین کی تربیر کرتے ہیں علماء حق کا جناب عیسیٰ رولہ بھی انہی کتابوں سے لوگوں کو دین کی تربیر کرمائیں گے سرکار کی شریعت کے پیکر بن کے آئیں گے سرکار کی شریعت کے مبنم بن کے آئیں گے علاہدہ طور پر نبوت کا اعلان کرنے کے لیے آپ نے آنا آپ نے صرف یہی جو آج علماء حق کا دین سکھا رہے ہیں جناب عیسیٰ رولہ امام مہدی نے دونوں نے آتی یہی دین مطین پوری دنیا کو سکھانا ہے اور کفر کو مٹا دیں گے اور کفر کو جتنے گھنڈے انہوں نے سب کو قتم کر دیں گے پوری کائنات میں صرف اسلامی پلچم ہی لہے رہے گا جب جناب عیسیٰ رولہ تشریف لائیں گے اور اتنے تک علماء نے لکھا اس وقت کائنات میں انصاف کا یہ آلن ہوگا انصاف کا یہ ایرے کی بگر کھڑے ہوگا بکری بھی چارہ کھا رہی ہوگی وہیں شیر بھی کھڑے ہوگی چارہ کھڑا شیر کو مجال نہیں ہوگی کہ بکری طرف آنے میں چاہتے دیں گے عیسیٰ رولہ جب تشریف لائے گے تو انصاف کا یہ آلن ہوگا انصاف کا یہ آلن ہوگا تو اللہ جس قبیلے سے چاہے نبوت لے لے اور جس قبیلے کو چاہے نبوت عطا فرما دے پھر آیت کریمہ کے آخری عصے میں فرما گیا اللہ تبارک و تعالی وَتُعِزُّ مَنْتَشَعَ جسے چاہے عزت عطا فرما دے وَتُزِلُّ مَنْتَشَعَ جسے چاہے زلت میں مبتلا کر دے جسے چاہے زلت میں مبتلا کر دے اس کا کیا مان وَتُعِزُّ مَنْتَشَعَ یَعْنِ مُحَمَّدًا صَلَّلَلَّ صَلَّلَلَّ بِالنَّبُوَ وَالْعُسَعَ اللہ نے عزت عطا فرما جس کو چاہی مفسرین کہتے ہیں یَعْنِ مُحَمَّدًا صَلَّلَّ صَلَّلَلَّ کیونکہ جب کائنات میں جملہ بولا جائے نا کہ اللہ نے عزت عطا فرما تو زہن ایک ہی حسنی کی طرح جاتا ہے جو سب سے بڑی عزت والی حسنی ہے وہ فسرین میں بھی کہا یَعْنِ مُحَمَّدًا صَلَّلَّ کیونکہ عزتیں ساری ہائیں سرکار کے باس اللہ نے عزتوں کے خزانوں کمانے کی مصطفح پر ہی گو کر دیا تو پھر قرآن بھی وہی کہہ رہا ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَعَ اللہ جسے چاہتا ہے کیا عطا کرتا ہے عزت دیتا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پر اپنے عزت ادا کروائی ہے کس اعتمار سے بن نبوہ ورنسالہ اللہ نے نبوت کا منصف دیا اللہ نے رسالت کا منصف ادا کروائی ہے نبوت ورنسالت کیا ہے لوگوں کو دین کے راستے کی طرف بولانا نبی کا منصف کیا ہے کیا کام کرتا ہے نبی لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بولانا ہے ایک بات کرنا چاہتا ہوں معلوم کے ساتھ لوگوں کو کس طرف بولانا ہدایت کی طرف یہ طبی کا منصف اور اللہ اس کو قرآن میں عزت سے طبی کر رہا ہے اللہ اس منصف کو کہ جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بولا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے اللہ اس کو اور ہمیں ہدایت کون دے گا جس کو سیدھا قرآن ہی پڑھنا نہ تو وہ نے تو صحیح تب ہی کہا تھا معلوم کے ساتھ عزت کرنا ہے ہمیں ہدایت کون دے گا لوگوں کو ہدایت کے راستہ کون دتھائے گا جس کو ہم نے قرآن تک پہنے نہ سکھایا وہ ہماری نسل لوگوں کو ہدایت دے گی وہ سیادہ مصطفیم کے بارے میں بتائے گی جن کو قرآن صحیح تلحظ کے ساتھ پہنے ہم نے نہ سکھایا حالانکہ ہم ہیں عزت کے متلاشی اور کام کرتے ہیں وہ جو عزت کے خلاف ہیں کام کرتے ہیں وہ جو عزت کے کیونکہ قرآن کے عزت اس کی ہے جو لوگوں کو نیکی کی طرح بولائے اللہ کے ہاں رتبہ اس کا ہے جو لوگوں کو سرات مصطفیم کی طرح بولائے اللہ کے ہاں مقام اس کا ہے جو لوگوں کو ہدایت کراستہ سکھائے ہم نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا عزت میں ہم چاہتے ہیں ہم نے عزت والا کام کیا ہی کہا ہے ہم نے ان کو یہود و نصارت کی تعلیمات دیکھے کلمہ پہنے والے مسلم ہیں ان کو بندہ دیکھے اور ان کی وضع کرتا تو پتہ نہیں چلتا یہ کوئی یہودی کھلایا ہے مسلمان کھلایا ہے مغلہ تو نہیں کہہ رہا تب ہی گادہ معذرت کے ساتھ عرض کریں گے اللہ بنا عزت یہاں ہے اور لوگ کہیں نہیں عزت وہاں ہے یہودیوں کا پیچھے چلتے بھی عزت ہے میرے بھائی عزت ہم اس کام میں ہے جس کام کو سرکار مدینہ سے عزت ہو گئی ہے جس کام سے آپ نے منع فرمایا اس میں عزت نہیں دنیا میں بھی زلت ہے قبر و آخرت میں بھی زلت ہے دنیا میں بھی زلت اور قبر و آخرت میں بھی اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں عزت ملے ادھر بھی قیامت کے دن بھی ہماری اولاد کو عزت ملے ادھر بھی قیامت کے دن بھی تو اولاد کو آلے میں قرآن بنانا ہوگا اولاد کو کیا بنانا ہوگا بنایں آپ انجینئر بنایں آپ ڈاکٹر آپ کو کس نے بنا کیا آلے میں قرآن بننا یہ تو نہیں کہتا کہ بندہ انجینئر نہ ہو آلے میں قرآن بننا یہ تو نہیں سب لگاتا کہ بندہ داکٹر نہ بنے بلکہ ڈاکٹر اور انجینئر طبقے کے لوگ آلے مو تو وہ ہم سے زیادہ قبلی کر سکتے ہیں جو ہماری بات کو سننے ہی کمارا نہیں کرتے دنیا دار بڑے بڑے امیر ان لوگ کو ان لوگ ان کے ساتھ جاتی کا ان لوگ ہوتا ہے کیونکہ یہ خود امیر ہوتے ہیں کیونکہ یہ خود کیا ہوتے ہیں تو یہ زیادہ قبلی کا قبلی کر سکتے تھے اسلام آپ کو ڈیگریوں حاصل کرنے سے نہیں ہوتا لیکن ایک اصول دیتا ہے کہ ہمیشہ اپنی زندگی کا اصول بناو مقصد اسلام کو سیکھنا ہے بطبع دنیا کی ڈیگرییں بھی حاصل کیے دو دنیا کی ڈیگرییں بھی حاصل ہیں اصل مقصد دین کو سیکھنا ہے اصل مقصد کس کو سیکھنا ہے دین اسلام کو دین اسلام آپ کو دنیاوی تاریم سے نہیں منہ کرتا ہے آپ پڑے منہ کب کرتا ہے جب آپ دین کو چھوڑ کے ان کے پیچھے لگی جاتے ہیں اب اللہ بھی نراز ہے اللہ کا رسول بھی نراز ہے اللہ بھی نراز اور اس کا رسول بھی نراز آئے کہ یہ بندے ہمارے تھے نیبتے ہماری کھاتے ہیں کلمہ میرے ربیت زادتے پڑھتے ہیں نساب یہودیوں کا بنائے ہوئے ہیں کوئی بات سفر آ لیے گا نہیں شکل دیکھتے ہیں تو وہ یہودیوں جیس لباس دیکھتے ہیں تو وہ یہودیوں جیس ان کا کلام دیکھتے ہیں تو وہ یہودیوں جیس ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتے ہیں تو وہ یہودیوں جیس ان کی دوستی دیکھتے ہیں تو وہ یہودیوں نے مبری اس کا کیا تو سہور ہے جس کو بیس سال ہم نے یہودیوں کا نسائل سکھایا اس کی زندگی میں انقلاب دی تو یہودیت کا آئے گا کہ نہیں آئے گا جس بچے کو آپ بیس سال قرآن سکھائے گے اس کے ہر ہر لمحے سے قرآن کی خوشبور لائے گی آئے گی کہ نہیں آئے گی علماء حقہ بامل اس کی نسائل آپ کے سامنے ان کے ہر ہر قول و فیل و قردار سے شریعت کی خوشبور مجھے کی نظر آئے گی جس کو یہودیت کا بیس سال نساب بڑھا ہے تو اس سے یہودیت کی نظر آئے گی کیا نظر آئے گی ہاں جب اس کو آپ اسلام کا نساب ساتھ ساتھیں گے اس کی اقل اسلام کھوتا رہے گا